السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنڈ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں پہلا سوال یہ کوئی خواب نہیں ہے بلکہ ایک اپنی ضرورت کے لیے کسی صاحب نے یہ کمنٹس کیا ہے کہتے ہیں حضرت میرے لیے دعا کیجئے اللہ پاک مجھے نیک دیندار رشتہ عطا کرے آمین یعنی یہ رشتے کے تعلق سے پریشان ہیں اور یہ کوئی دعا کی درخواست کر رہے ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ہوتااللہ میں آپ کے لیے نیک اور اچھے خوب صیرت اور خوب صورت رشتے کی دعا بھی کروں گا اور آپ کو ایک بہترین عمل اور وظیفہ بھی بتلا رہا ہوں جس سے آپ بہترین رشتہ پانے میں اور بہترین رشتے تک پہنچنے میں کامیاب ہوں گے کیا ہے وہ وظیفہ آپ اپنے رشتے کے لیے یا کسی دوسرے رشتے کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے کہ عشاء کے بعد سب سے پہلے اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھیں شروع میں بھی اور آخیر میں بھی گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف اور درمیان میں گیارہ سو مرتبہ یا لطیفو پڑھا کریں شروع میں گیارہ مرتبہ دروش شریف اور آخیر میں گیارہ مرتبہ دروش شریف بیچ میں اور درمیان میں گیارہ سو مرتبہ یا لطیفو پڑھ کر کے اللہ سے اپنی لئے مناسب رشتے کے لئے دعا کیا کریں یہ مجرب عمل ہیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جلدی اچھے اور مناسب رشتے کا آپ کے لئے انتظام فرما دے گا دوسرا کہتے ہیں السلام علیکم میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے اور میرے بھائی کہ میں اور میرا بھائی کہیں جا رہی ہیں راستے میں مدرسیں کی معلومہ ملتی ہیں اور میں ان پر سفید رنگ کا پھول پھینکتی ہوں اور میرے بھائی نے دودھ لیا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا دودھ زمین پر گر جاتا ہے اس کی تعبیر بتا دیں خواب بہت اچھا ہے اور مبارک اور متبرک خواب ہے اور آپ نے اپنی معلومہ کے اوپر جو پھول پھیکے ہیں اس کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنی استاذ اور معلومہ سے خوب فیض حاصل کریں گی اور ان سے خوب علمی استفادہ کریں گی اس لئے آپ محنت سے کریں محنت سے پڑھیں اور استاذوں کا عدب احترام کو ملہوز رکھیں اور جہاں تک بات ہے کہ آپ کے بھائی نے دودھ ہاتھ میں لے رکھا ہے یہ دودھ جو اس نے ہاتھ میں لے رکھا ہے اس کی مثال علم سے ہے یعنی آپ کے بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ علم نبوت سے اور دینی علم سے نوازے گا اور اس سے جو وہ تھوڑا سے گراہ ہیں اس سے ہی جانب اشارہ ہیں کہ شاید جس طریقے کی علم نبوت کی قدردانی ہونی چاہیئے ویسے آپ کے بھائی کے دل میں نہیں ہوگی آپ ان کو سمجھائیں اور علم نبوت کی اہمیت کو بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ خواب آپ دونوں کے حق میں بہت بہترین اور خیر اور بھلائی کا ذریعہ ثابت ہوگا کہتے ہیں کہ اگر لڑکی قبرستان میں خود کو دیکھے اور بولے اس زمین پر زیادہ سکون ہے اس کا کیا مطلب ہے اگر کوئی لڑکی یا کوئی مرد قبرستان میں ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے خواب میں کہ اس زمین پر زیادہ سکون ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ تعالیٰ نیک ہوگا اور اس کا انجام اور خاتمہ بہت اچھا ہوگا یعنی اس دنیا سے وہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس زمین پر بہت زیادہ سکون ہے اس دنیا سے وہ ایمان کی حالت میں جائے گا اگلہ خواب السلام علیکم میں ساو تفریقہ سے ہوں میرا نام حفظہ ہے اور مجھے خواب میں کچھا گوشت بہت بار دکھائی دیتا ہے اور سانت بھی دیکھتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو خواب میں کچھا گوشت اور سانپ زیادہ نظر آتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ صدقے کا احتمام کریں اور اسی طریقے پر اگر کوئی آپ کا حاسد ہو آپ کی تعلق سے برا چاہنے والا ہو آپ سے حسد کرنے والا ہو تو آپ اس سے ہوشیار رہا کریں اور اگر آپ کا کوئی حاسد نہیں ہے عذیت اور تکلیف پہنچانے والا کوئی نہیں ہے کوئی گمان میں بھی نہیں ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شاید آپ سے اللہ کی کوئی نافرمانی ہو رہی ہے اور اس گناہ اور نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے یہ اس طریقے کا خواب آیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ آپ صدقے کا اگر احتمام کریں گی اور اللہ سے آفیت کی دعا کریں گی تو تمام طریقے کی شرور و فتن اور آفاد سے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا کہتے ہیں سلام علیکم حضرت صاحب خواب میں میں نے دیکھا تھا کہ میں جس سے پیار کرتی ہوں اس کی شادی کہیں اور ہو رہی ہے شادی میں ہم بھی ہیں شادی میں ہم بھی آ گئی ہیں آپ اس کی تعبیر بتائیں والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محترمہ یہ خواب نہیں ہے یہ صرف وہم ہے خواب اور وہم میں فرق ہوتا ہے جو انسان جس کے دل میں دماغ میں جو چوبیس گھنٹے گھومتا رہتا ہے کبھی کبھی وہی خواب بن کر کے آتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا وہ وہم ہے اور آپ ناجائز محبت میں گرفتار ہیں یعنی شادی سے پہلے نکاح سے پہلے کسی سے محبت کر رہی ہے اور اسی محبت کو لے کر کہ چوبیس گھنٹے وہ آپ کی دماغ میں بھومتی رہتی ہے تو وہی خواب بن کر کے آ گئی ہے لہذا ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی آپ کو ایک مشورہ میں دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے لئے ناجائز محبت سے اپنے آپ کو باز رکھیں نکاح کے بعد اپنے ہونے والے شور سے ٹوٹ کر محبت کریں نکاح سے پہلے کسی بھی اجنبی اور غیر محرم سے کسی مرد اور عورت کے لئے محبت کرنا ناجائز اور حرام ہے اس لئے اپنے آپ کو صداریں اور اللہ کی جانب سے کسی بھی قسم کی آزمائش کے آنے سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لیں کہتے ہیں اس اشار احمد یوپی فروخ آباد میں مور کا گوشت دیکھنا اور کتہ دیکھنا کیسا ہوتا ہے اگر آپ نے خواب میں مور کا گوشت دیکھا ہے تو یاد رکھیں مور کا گوشت دیکھنا خواب میں اچھا ہوتا ہے اور یہ خواب انشاءاللہ ہوتا اللہ آپ کے لئے خیر اور بھلائی کا اور مالی اعتبار سے منفات اور فائدے کا ذریعہ بنے گا کتے کا دیکھنا اچھا نہیں ہوتا کتے کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی میٹھا دشمن ہو یعنی بظاہر تو وہ آپ سے تعلقات دوستی نباتا ہوں لیکن حقیقت میں وہ آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتا ہو ایسی ہی مثال ہوتی ہے خواب میں کتہ دیکھنے کی تو یہ کتہ دیکھنے کے خواب اچھا نہیں ہے اللہ تعالی سے توبہ استغفار کریں اور خواب کے شر سے بچنے کے لئے صدقے کا احتمام کریں کہتے ہیں بھائی میں نے پہلی بار آپ کی ویڈیو دیکھ رہی ہوں اور پہلی بار سوال کر رہی ہوں میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میری بیٹی جو ایک سال کیے دو منت پہلے فوت ہو گئی ہے اس نے ہو گئی اسے میں نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کے لپس خوشک ہیں تو میں خود اسے پانی بلاتی ہوں پلیز لازمی اس کی تعبیر بتائیے گا جزاکبہ آپ نے اپنی معصوم بچی جو دو مہینے پہلے فوت ہو گئی ہے اس کے ہوت خوشک دیکھیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ بچی جس کو آپ نے خواب میں دیکھا وہ معصوم ہے خطا اور اللہ کی نافرمانیوں کا اس عمر میں کوئی تصوری نہیں جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا تو کوئی تصوری نہیں اللہ کی نافرمانی کا اور جب اللہ کی نافرمانی ہی نہیں ہے تو اللہ کی جانب سے کسی بھی طریقے کی سختی اور آزمائش اور عذاب بھی یقینی طور پر نہیں ملے گا اس خواب کی تعبیر مجھے جو سمجھ ماتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی آپ کے تعلق سے فکر مند ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے وہ سفارشی بن کر آپ کے سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی اور اللہ سے منت سماجت کرا کر کے وہ لازمی طور پر آپ کو جنت میں داخلہ نصیب کرائے گی یہ اس خواب کی تعبیر ہے السلام علیکم حضر صاحب میں نے خواب میں فاتحہ لگاتے ہوئے دیکھا ہے آپ خواب کی تعبیر بتا دیجئے اگر آپ فاتحہ اسی کو کہہ رہی ہیں جس میں قرآن کریم کی آیات اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ خواب بہت مبارک اور متبرک ہے اور خواب دیکھنے والے کے نیک اور اچھا ہونے کی علامت اور نشانی ہیں اور اگر فاتحہ کا مطلب آپ کے یہاں کچھ اور ہے تو پھر وہ آپ کو لکھنا چاہیئے تھا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں کوئی میں دیکھا ہے کہ کوئی بلڈ لے کر جا رہا ہے اور میں پھر بیمار ہو گئی ہوں میرا نام ہے امام امام ہے میں بریلی سے ہوں اگر آپ کی بدن سے کوئی بلڈ لے کر کے جا رہا ہے اور آپ کو بیماری بھی لاحق ہو گئی ہے خواب میں آپ نے یہ دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ذات سے انشاءاللہ لوگوں کو خوب فائدہ ہوگا انسانیت آپ کی ذات سے فائدہ اٹھائے گی اور اسی طریقے پر یہ جو آپ نے بیمار ہونا دیکھا کہ آپ اس کے بعد بیماری ہو گئی اس کے مطلب یہ ہے کہ لوگ آپ سے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور آپ کے اوپر تان اور تشنی بھی کریں گے یعنی آپ کو عذیت اور تکلیف پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے آپ کا احسان نہیں مانیں گے آپ کو ان حالات میں بس اپنی نیکی پر ڈٹے رہنا ہے اور جو خیر کے کام اللہ آپ سے لے رہا ان کو کرتے رہنا ہے کون کیا کہہ رہا ہے آپ کو اس شکر میں نہیں پڑھنا چاہیے محمد اکرم کوئیت وہ اس حال سواب کی ضرورت مند ہے آپ ان کے لئے اس حال سواب کا احتمام کیا کیجئے اگلا خواب ہے السلام علیکم حضرت میرا خواب ہے کہ میں خواب میں آرٹیفیشل جویلری دیکھنا انہوں نے آرٹیفیشل جویلری خواب میں دیکھی ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خواب سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر زیادہ ریاکاری ہے یعنی دکھاوے کی عادت ہے اگر آپ کے مزاج میں ریاکاری اور دکھاوے کی عادت ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے ریاکاری کرنا اور دکھاوہ کرنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں آج کے اس نئے اپیسوڈ میں بہت سارے خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں تک شیئر کیجئے اور اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر جاننے کے لئے ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کریں انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ